بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہسکرناد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسکرناد یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرےٹر میں جو فالٹ آ رہے ہیں جیسے کہ جنرےٹر میں دوری ٹوٹ جاتی ہے یا اس کی جو سٹارٹنگ ٹک ہوتی ہے جس سے سٹارٹ کیا جاتا ہے یہ سٹارٹنگ والا ہینڈل جو ہے یہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے جیسے ہی نیا لگائیں نیا بھی ٹوٹ جاتا ہے اگر دوری آپ کی بار بار ٹوٹتی ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ والا مسئلہ آ رہا ہے اگر آپ کے جنرےٹر میں تو یہ جنرےٹر میں کیا فالٹ ہو سکتا ہے کس وجہ سے یہ بار بار ٹوٹتی ہے ہم نے بھی ہمارے پاس جو آیا ہے یہ جنرےٹر ہم نے اس میں یہ کیک ڈالی تھی لگائی تھی نئی کیک لگائی تھی اور اس میں کیک لگانے کے فورن بات جیسے ہی ہم نے دوری کو کھینچا ہے تو یہ پھرکی جو ہے یہ ٹوٹ چکی ہے اور یہ دیکھیں اس کے جو یہ ڈوری ہے رسی یہاں پہ آ چکی ہے تو یہ دیکھیں اس کا یہ ہینڈل بھی ٹوٹ چکا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹوٹنے کی وجہ جو ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کا پانچکیوی کا جنرےٹر ہے اس میں یہ کیم گراری ہوتی ہے بڑی والی دیکھیں کہ کیک سے اور کیم گراری کا یہ کیا طریقہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا کیا فالت ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں پہلے آپ کو کسی مکینک نے یہ نہیں بتایا ہوگا پہلے یوٹیوب پہ کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی ہوگی اس کے بارے میں یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اگر آپ کی اینے تاپا کھولنے کھولنے کے بعد آپ نے اس کی کیم گراری چیک کرنی ہے دیکھیں یہ اس کی کیم گراری کا جو یہ سپرنگ لگا ہوتا ہے یہ اس کا ٹوٹ چکا ہے اس کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ پیچھے نہیں آرہی تھی جیسے ہم اسے کھچاو لگاتے ہیں سٹارٹنگ کرنے کے لیے تو یہ بیک نہیں ہوتی اس کی وجہ سے کک بیک مارتی ہے اور یہ پس جاتی ہے یہ دیکھیں یہ واپس نہیں جا رہی تو اسے ہم تھوڑا دبائیں گے تو پھر واپس جائیں جیسے یہاں پہ آجاتی ہے تو یہ واپس نہیں جاتی اسے تھوڑا سا ہاتھ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ آپ جا رہی ہیں جیسے ہی یہاں پہ آتی ہے اور یہ رک جاتی ہے اس کی وجہ سے کک جام ہوتی ہے اور کک جام ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ انجن جام ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سوڑ جاتی ہے اس کا بیٹرین حال ہے یہ ہم نے دیکھیں نئی کی کیم لائے ہیں اور یہ پانچ کیوئی کی ہے لوہے کی کیم ہے کچھ جنریٹر میں جو یہ کیم ہوتی ہے پلاسٹر کی اور کچھ جنریٹر میں لوہے کی ہوتی ہے تو ہم نے پہلے جو کیم نکالی تھی وہ بھی لوہے کی تھی اور جو اب ہم نہیں لگا رہے ہیں یہ بھی لوئے کی ہیں تو یہ دیکھیں اس میں یہ سپرنگ لگا ہوا ہے اور پورا کام کر رہی ہے جیسے یہ چلتی ہے یہاں پہ جیسے ہی وال کا جو اوپر والا حصہ یہ آتا ہے ایسے ہو جاتی ہے یہ نہیں پھنسی ہے اس نے یہاں پہ چلنا ہوتا ہے ایسے انجن میں فٹنگ ہوتی ہے یہ اس کی جو دوٹ والا نشان ہے جیonedور کیمرا میں اگر آپ کو دکھا سگے یہ دوٹ والا نشان ہے یہ جب کرنگ ہوتی ہے کرنگ شافٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ایک گراری ہوتی ہے اس پہ بھی دوٹ کا نشان لگا ہوتا ہے ہم نے یہ دوٹ کا نشان اس کرنگ کے ساتھ کرنگ والی جو گراری ہے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے بالکل آپزت سائٹ پے لگانا ہے اور اسے فٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم تاپہ لگائیں گے تاپا لگانے کے بعد انجن آئل ڈالنے کے بعد اسے سٹارٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ بہتر نتائج آئے گا اور بالکل فٹ ہو جائے گا آپ کو کی پریشانی کا مکمل علاج ہو جائے گا اسے آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا تو امید آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگی بیل آئیکن کی گھنڈی کو پریس کریں جاتا چاہتا ہوں اللہ حافظ